بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ اللہ کے فضل سے بخریت ہوں گے اور معاملات زندگی اچھے چل رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی فاضت میں رکھیں آبید آج ہم آپ کو خط سلس کے بارے میں جو خط سلس کے لیے کلم استعمال ہوتا ہے اس کا اینگل اور اس کو بنانے کا طریقہ وہ شیئر کریں گے اینگل سے مراج یہ کہ آپ نے وہ ڈگری آپ سے شیئر کریں گے کہ کس اینگل پہ اس کا جو کٹ آئے گا وہ کس اینگل پہ ہوگا ویری ایزی کوئی اس میں اتنی زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے اتنی زیادہ اس میں کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہے بڑا آسان ہے انشاءاللہ تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں چاہیے کیا اس کے لیے کلم بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس ہے یہ دیکھئے یہ نائپ لیڈ پیپر کٹر بلیڈ جیسے بولتے ہیں بڑا شارت ہے ویسے تو نوملی اسے بلیڈ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے کٹر کے ساتھ ہونا چاہیے مگر میں اس کو ذرا بغیر کٹر کے ہی جو اس کرلوں میں اچھا جی اس کے علاوہ میرے پاس یہ سٹک ہے یہ سپیشل جو شاید آپ نے آپ کو پتا ہو بانس کی سٹک بھی ہے اور وہ ہکا جو ہوتا ہے نا ہکے کے جس کے ساتھ وہ پرانے لوگ کش لگاتے تھے نا ہکے کے وہ جو اس کے کش لگانے والی جو موہ میں ڈالتے تھے سٹک اس کی بہترین کلم بنتی ہے بڑی زبردست کلم ہوتی ہے اور کلم کے لیے آپ کو یہ ریکھیں یہ جو اس کا اینگل ہے کوشش یہ کریں کہ اس کا اینگل ترشا نہ ہو کلم جو ہے وہ سہی سٹریٹ ہو اور اس کے ساتھ آپ نے یہ وہ کانہ ہے یا لکڑی کی سٹک ہے یا بانس کی سٹک ہے ساتھ یہ بلیڈ ہے یہ میں نے پوائنٹر رکھا وایا ہے اور یہ میرے پاس ڈیوائٹر ہے اور یہ ہیمبر ہے توڑی اور اس کے ساتھ ہم یہ لکڑی بھی رکھیں گے جس سے ہم جس کے اوپر رکھے کلم کو تو بلیڈ کے ساتھ کٹے گی ہم اس کو جو ہے کٹنا شروع کرتے ہیں اب یہ دیکھئے میں نے بلیڈ کی الٹی سائیڈ یوز کر رہا ہوں تاکہ یہ ہاتھوں پہ لگے یہ دیکھیں یہ اور یہ اب آپ نے آہستہ آہستہ پہلے نزدیک سے شروع کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ بلیڈ جو ہے وہ کٹر کے اندر ہو میں تو خیر اس وقت فوری طور پر بنا رہا تھا تو میں نے نوملی میں بلیڈ والا جو کٹر والا بلیڈ ہے وہ یوز نہیں کرتا کیونکہ میرا ایک اپنا طریقہ ہے تو لیکن آپ چونکہ بگنرز ہیں بگنرز کو بہت زیادہ کیفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بلیڈ کو یوز کرتے ہوئے اس لیے وہ کوشش کریں کہ وہ جو ہے بلیڈ کٹر بھی یوز کریں اب دیکھیں میں اس کو تراش رہا ہوں کلم کو تراشنے کے ساتھ اس عمل کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ بڑا سبووووث اسے تراشنے کے اور یہ جو سٹیک ہے میری یہ بڑی ہیوی سٹیک ہے سولیڈ ہے اس میں اسوڑے سے نہیں بننا ہی خالی بلیڈ کے ساتھ اگر کٹر ہوگا تو وہ اسوڑی سے بن جائے گی آپ نے کٹر کے ساتھ ہی بنے دی this یہ آپ دیکھے پرشاہ آپ مجھے یہاں سے وہ بھی دے دیجئے سینڈ پیپر جسے ہم ریک بھار بولتے ہیں وہ بھی ہم رکھیں گے یہاں پہ تاکہ پولش کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کر سکیں پرشاہ آپ دیکھئے کہ کیمرے کا انگل چاہیئے کیونکہ آپ چلے گئے ہیں اور میں یہاں بیٹھا کلم بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے سینڈ پیپر دے دیئے اب ہم اسے اس کے جو دونوں اگرز ہیں وہ یوز کریں گے کیونکہ ایک سائیڈ ہم دے اُلٹی سائیڈ یوز کرنی ہے اس کی اب ہم اس کی بلیڈ کی سیدھی سائیڈ بھی یوز کریں گے کیونکہ بہت ہارڈ یہ جو ہے اس کا سٹک ہے جسے ہم بانس کہیں گے یا کامہ کہیں گے کافی ہارڈ ہے اس پہ جلد ہی بلیڈ کے خراب ہونے کا احتمال بھی ہے اس پہ گریس لگی رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہاتھوں میں سلپ ہو رہا ہے اچھا جناب یہ دیکھیں آپ نے اس کو کوشش یہ کر دیئے کہ پھلکل ایون لی دونوں اگرز اس کے براپر رہے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں جب ہم اسے پراش کے براہل سے قریب آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی شکل پیچھے سے بھی ایسی ہی رکھ دی ہے جو ہمیں گریپ کرنے میں آسان دی رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے دو ملی بہت زیادہ جو لبی یہ ڈسٹنس جو ہے یہ بہت زیادہ لبا نہیں ہونا چاہیے اس سے قلم کے جلدی ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے اس لیے آپ کو یہ بھی بہت زیادہ لیند ہی نہیں رکھنا یہ دیکھئے اور اس کو آپ نے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ حفدیں یہ دیکھئے اب یہ بہت ہی زیادہ ہم نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ اس کو سٹریٹ اور ہلک کرپ کے ساتھ دیکھیں تاکہ یہاں ایک رکھ بھی جائے جب ہم لکھیں تو ایک بھی رکھ جائے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے اب جب ہم یہ پر آگئے ہیں یہ دیکھئے یہ اب اتنی زیادہ یہ سٹک ہارڈ ہے ویسے تو یہ چاکو کے ساتھ بننی چاہیے کلم کہ چاکو ہو آپ کے پاس اور اس کے ساتھ آپ بنائیں مگر ہم اسے بلیڈ کے ساتھ بنا رہے ہیں کیونکہ آج کل نایاب ہو گئے ہیں چاکو جدید دنیا تو ہر چیز جو ہے وہ اس پہ کنورٹ ہو گئی نہیں ہے گیجٹس پہ تو اس لیے چاکو نایاب ہو گئے ہیں ویسے میرے پاس ہے وہ بھی میرے ٹیچر نے دیا تھا مجھے میرے مہترین ٹیچر تھے استاد غلام رسول صاحب خطے سولز کے ٹیچر تھے اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے بہت عظیم انسان تھے اچھا جناب اب یہ آپ دیکھئے کہ ہم نے یہ دیکھیں یخہ پہ آنے کے بعد آپ یخہ پر یہ دیکھیں میں اسے دیپ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسے دیکھیں اب جب یہ دیکھیں آپ یہ اس کو تھوڑا سا اسے گل پہ رکھیں گی تاکہ یہ دیکھیں یہ یہ اچھا جناب اب 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 یہ دیکھیں اب چونکہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے اس لئے میں اس کو سینٹ پیپر کے ساتھ یہ 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 320 نمبر وارٹر بیسٹ جو ہے یہ سینٹ پیپر ہے بلکل پولیش ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب اس طرح اس کی شیب بن گئی بلکل پولیش ہو جکی ہے اب اب اسے تھوڑا سا یخہ سے اور چھوٹا کریں گے کیونکہ ابھی تک یہ تقریباً آٹھ سے دس امیم کے پرابر ہے لیکن ہم اسے چھ امیم تک لے کے جائیں گے تاکہ یہ ہماری پریکٹس میں اساندی رہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یخہ پر اب ہم نے یہ دیکھیں ایک مرتبہ پھر اسے جو ہے کہ یہ تھوڑا شاپ کر دیں گے پولیش کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل پولیش ہو گئی ہے اب ہم اسے اس کی بیک سائیڈ پہ جائیں گے اور یہ دیکھیں جتنا یہ چوڑائی ابھی ہے اتنی ہی ہم اسے پیچھے لے کے جائیں گے یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں یہ جو یہ اب آپ دیکھیں یہ جو وٹ تھی یہ چوڑائی اتنی ہی چوڑائی میں نے یہاں پہ رکھی ہے یہ ٹھیک ہے یہ چوڑائی کٹنے سے پہلے تک اب اسے میں میں فائنل شید کی طرف لے کے جا رہا ہوں یہاں یہ دیکھیں اس سے پہلے پہلے میں اس کی جو ہے ڈگری آپ سے شیئر کر دوں گا کہ اس میں آپ نے کس زاویے پہ کلب کو بند کر دیں دیکھیں یہ دیکھیں اس کی فائنل جو تراش کراش ہے وہ ہم اس کا کٹ لگانے کے بعد کریں گے فی الحال ہم اس کی شیپ بنا رہے ہیں اچھا جناب اب آپ نے یہ ذرا پرشب آپ دیکھئے کہ کیمرے کا انگل ٹھیک ہے اچھا جناب اچھا جناب اچھا جناب اچھا جناب یہ دیکھئے یہ اس کی شیپ بند گئی ہے اب کڑی سا شاہب مجھے ایک پیپر اور انک دیں گے اور میں اس پہ پھر بنا کے تو آپ سے اچھا اچھا یہ دیکھئے آپ کیمرے کا انگل دیکھیں یہ قریب بہت اور میں بچوں کو بتاؤں سٹورنٹس کو کہ کیا انکر رکھنا ہے انہوں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ 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 نیگٹیو لائن ہے یہ میری طرف سے بلکل سٹریٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ نائنٹی ڈگری ہے یہ یہ میں پہلے نائنٹی ڈگری کی لائن ڈراؤ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے اب میں نے آپ سے ٹونٹی فائیو کا انگل شیئر کرنا ہے بلکل نائنٹی ڈگری پہ میں پہلے اپنا یہ رکھیں ڈیوائیڈر ٹونٹی فائیو پہ یہ میرا ٹونٹی فائیو کا انگل آ گیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ٹونٹی فائیو یہ یہ ٹونٹی فائیو آ گیا اب اسے میں تھوڑا سا لاغ کر دوں گا یہ دیکھیں اچھا اب آپ یہ دیکھئے میں اس کلم کو بلکل سٹریٹ رکھوں گا اس انگل پہ یہاں سے بلکل سیدھی آئے گی ٹھیک ہے یہ ذرا آپ غور کیجئے یہاں سے بلکل سٹریٹ ہے پریش صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس پہ نشان لگا لیں گے تاکہ یہ دیکھیں یہ میں نے نشان لگا دیا یہ ٹھیک ہے اب اس نشان کی مدد سے میں اس کو یہاں پر آپ صحیح سے وہ لگا رہے ہیں نا کیا سر یہ ریکھی کیمرا صحیح ہے یہ ریکھی یہ ریکھی یہ انگل آ گیا ٹھیک ہے اب ہم یہ لکڑی اور پروڈیسر صاحب آپ اس پہ یہ ہتھوڑی لیں اور جب میں آپ کو کہوں تو آپ اس پہ جو ہے ہمبلنگ کر دیں اچھا جی بلکہ اگر آپ مجھے بھی دے دیں تو میں بھی کر دوں گا دے دیں آپ مجھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ پکڑاتے ہیں مجھے اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ ہے جی اب ہم اس کو تراش خراش لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اب اسے تھوڑا سا پچھری سائٹ سے بھی کریکٹ کرتے ہیں اور اللہ یہ جناب اور ہم دیکھتے ہیں اس سے دکھیں کہ اب اس میں کتنے حد تک بہتر ہے یہ کلم استعمال کے لیے یہ دیکھیں پیوری پھر سب بیرا خیال ہے کہ بڑی ایکسیلینٹ کلم ہوگئی نا ہم اچھا جی ابھی ہم دیکھتے ہیں اچھا جی ابھی موسیقی اچھا جی اچھا جی موسیقی موسیقی ایکسیلنٹ کلم ہو گئی پروڈیسر صاحب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے چلیں نو جی پروڈیسر صاحب یہ رہی آج کی ہماری کلاس کلم کی ٹھیک ہے اب میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنا بھی خیال رکھئے اپنے وطن عزیز کا ہمسائیوں کا رشتہ داروں کا بہن بھائیوں کا والبہن کا سب کا اور میرا بھی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ